دوستو کریو سٹی کا تو کوئی انت ہی نہیں ہے فور اگزامپل ہم سبی کو اسکول لائف کے دوران سائنس کے چپٹرز میں میٹر کی تری فارمز سالڈ، لکوڈ اور گیس کے بارے میں بتایا گیا ہے یعنی کی ہمارے آس پاس موجود میٹر یا پدارت ان تین اسٹیٹس میں موجود رہتا ہے اکثر سالڈ اسٹیٹ کے لیے ہمیں اگزامپلز دیے جاتے ہیں آئیس، میٹل یا وڈ یعنی لکڑی کے جو واسطم میں تھوس یعنی سالڈ میٹر ہیں لکوڈ اور گیس کے اگزامپلز بھی آپ کو پہلے سے ہی پتا ہوں گے خیر دوستو، اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے سالڈ اسٹیٹ کے اگزامپلز کی یہاں بات کیوں کی ہے well اس کے پیچھے ایک کافی انٹریسٹنگ ریزن ہے میٹر کی اسٹیٹس کے بعد ہمیں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ یہ سبھی اسٹیٹس انٹر کنورٹیبل ہیں یعنی کہ انہیں آپس میں بدلا جا سکتا ہے اگزامپل کے لیے ہم ٹیمپریچر بڑھا کر آئیس یعنی برف کو پانی میں بدل سکتے ہیں یعنی سالڈ کو لکوڈ اسٹیٹ میں بدل سکتے ہیں ٹیمپریچر اور پریشر کو چینج کرتے ہوئے ہم کسی سبسٹینس کو ایک اسٹیٹ سے دوسری اسٹیٹ میں کنورٹ کر سکتے ہیں اب سالڈ کے اگزامپلز کی طرف چلتے ہیں یہاں برف یعنی آئیس کو لیجئے جب آپ اسے ہیٹ یا اس کے ٹیمپریچر کو بڑھاتے ہیں تو یہ میلٹ یعنی پیغل کر لکوڈ فار میں بدل جاتی ہے ایسا آپ میٹلز کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں انہیں ان کے میلٹنگ پوئنٹ تک ہیٹ کریے آپ کو وہ لکوڈ اسٹیٹ میں دکھنے لگیں گے پر وہیں آپ جب وڈ یعنی لکڑی کے ساتھ کچھ ایسا کرتے ہیں تو آپ کو اس کی لکوڈ اسٹیٹ کبھی نہیں ملتی سائنس کہتی ہے کہ ہر سولیڈ سبسٹینس کو ہیٹ کر کے اسے لکوڈ فار میں بدلا جا سکتا ہے پر یہ سب ہمیں لکڑی کے ساتھ دیکھنے کو نہیں ملتا حالانکہ دوستوں لکڑی بھی ایک سولیڈ سبسٹینس ہے پر ہم نے اسے نہ جانے کتنی بار آگ میں گرم کیا ہے پر پھر بھی ہمیں اس کی لکوڈ اسٹیٹ دیکھنے کو نہیں ملتی آخر اس کے پیچھے کا اصلی کارن کیا ہے کیا واقعی میں لکڑی یعنی وڈ کو میلٹ کرنا ایمپوسیبل ہے چلیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا جروری ہے کی آخر میلٹنگ پروسیس کیا ہوتا ہے میلٹنگ پوئنٹ کیا ہوتا ہے اور یہ کن چیزوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے میلٹنگ پروسیس ایک فیزیکل پروسیس ہے جہاں کوئی سولیڈ میٹر اپنا فیس چینج کرتے ہوئے لکوڈ اسٹیٹ میں کنورٹ ہو جاتا ہے بات کریں میلٹنگ پوئنٹ کی تو یہ وہ خاص ٹیمپریچر ہوتا ہے جس کے بعد سے کوئی سولیڈ سبسٹینس اپنی لکوڈ اسٹیٹ میں بدلنا شروع کر دیتا ہے جیسے کی ایلومونیم میٹر کا میلٹنگ پوئنٹ ہے قریب 660 ڈگری سیلشیس کا یعنی اتنے ٹیمپریچر کے بعد سولیڈ ایلومونیم اپنی لکوڈ اسٹیٹ میں بدلنا شروع کر دیتا ہے پر دوستو دھیان دینے والی بات یہاں یہ ہے کہ ہر سولیڈ سبسٹینس میلٹ یعنی پگھلتا نہیں ہے ہر مجبوط اور کٹھور چیز سولیڈ نہیں ہوتی مٹیریل سائنس کہتا ہے کہ سولیڈ واسطم میں ایک پیور کرسٹلائن سبسٹینس ہوتا ہے جس میں ایک طریقے کے ایٹمز یا مولیکلز آپس میں لوجکل آرڈر میں کنیکٹیڈ ہوتے ہیں یعنی کرسٹلائن سولیڈ میں ہمیں کرسٹلز ایک سو ویوستی طریقے سے جڑے ہوئے ملتے ہیں آپ کو میلٹنگ پوائنٹ جو بتایا جاتا ہے وہ انہی کرسٹلائن سولیڈ کا ہی ہوتا ہے وہیں دوسری اور لکڑی یعنی وود ایک نون کرسٹلائن سولیڈ ہے اس کے اندر واتر مولیکلز لگنین سیلولوس اور کئی طرح کے ارگینک کمپاؤنٹس موجود ہوتے ہیں جن کا اپنا الگ الگ ملٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے جب ہم کسی نون کرسٹلائن سولیڈ جیسے کی لکڑی کا ٹیمپریچر بڑھانا شروع کرتے ہیں تو یہ ملٹنگ پروسیس میں نہ جا کر کمپسٹن پروسیس میں چلا جاتا ہے دوستو ملٹنگ کے دوران کسی بھی سولیڈ مٹیریل کی کیمکل کمپوزیشن میں کوئی بدلہ نہیں آتا یعنی اس کی لکڑ اور سولیڈ اسٹیٹ دونوں میں ہی ایک طرح کے ایٹمز یا مولیکلز ہوتے ہیں لکڑی کے اندر جو مولیکلز موجود ہیں وہ الگ الگ طرح کے ہیں جب اسے ہیٹ کیا جاتا ہے تو آکسیڈیشن یا کمپسٹن کی وجہ سے اس کے اندر موجود مولیکلز پوری طرح سے بدل جاتے ہیں یعنی دوستو اس دوران لکڑی کی کیمکل کمپوزیشن پوری طرح سے بدل جاتی ہے ٹیمپریچر بڑھاتے وقت لکڑی میں موجود وارٹر مولیکلز ویپرائز ہو جاتے ہیں اور بچے ہوئے اورگینک کمپاؤنڈز جیسے کی سیلولوس اینڈ لگنن ڈی گریڈ ہو کر اسٹرکچر ہی ختم کر دیتی ہے میلٹنگ کے بعد ہم فریزنگ کے جریئے پانی کو برف میں تو بدل سکتے ہیں پر کمپسٹن کے بعد لکڑی کو واپس لے کر آنا ایمپوسیبل ہے دوستو لکڑی کے اندر کاربن ایلیمنٹ کافی ماترہ میں موجود ہوتا ہے جس کا میلٹنگ پوائنٹ بھی قریب 3550 ڈگری شیلشیس کا ہے اگر ہمیں لکڑی کو میلٹ یعنی پگلانا ہے تو ہمیں اسے بینا بدلے ہوئے 3550 ڈگری شیلشیس تک ہیٹ کرنا پڑے گا پر ایسا بلکل نہیں ہوتا لکڑی میں موجود کمپاؤنٹ سبھی کے سبھی بہت پہلے ہی ڈی گریڈ ہو کر نئے کمپاؤنٹ میں بدل جاتے ہیں اس لیے لکڑی کو میلٹ کرنا پوسیبل نہیں ہوتا اس کے علاوہ دوستو اگر ہم اوکسیڈیشن یا کمپاؤنٹ پروسیس کو ہی روک دیں یعنی لکڑی کو اگر ویکیوم میں ہیٹ کریں تو بھی اسے میلٹ کرنا پوسیبل نہیں ہے اس کے بعد بھی انت میں ہمیں چارکول یا کارون ڈیوکسائیڈ ہی ملے گی فیلال دوستو پریٹیکلی ابھی تک تو لکڑی کو میلٹ یا پگلانا پوسیبل نہیں ہے دیکھتے ہیں کیا ویگیانیکوں کو اسے میلٹ کرنے کا کوئی الگ طریقہ ملتا ہے یا نہیں سو آج کی اس ویڈیو کو یہیں ختم کرتے ہیں آئی ہوگ دوستو آپ کو یہ ویڈیو کافی انٹریسٹنگ اور نولیج بل لگا تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب بھی کر لیں تو میں ملوں گا ایسے ہی کسی نیکسٹ انٹریسٹنگ ویڈیو میں جے ہند